نمسکار دوستو میں گھڑے سمیتا آج میں آپ کو بتاتا ہوں مدراؤں کے بارے میں سب سے پہلی مدرہ ہے یہ دھیان مدرہ انگوٹھا اور ترجنی انگلی کو ایک دوسرے سے پریسک رہیں اور چار انگلی شیدیوں اور ٹھیک گھٹنوں کے اوپر رکھیں ان کو اس کو بولتے ہیں دھیان مدرہ یا گیان مدرہ اس مدرہ سے ہمیں کافی گیان پر رابط ہوتا ہے اور ہماری جو دماغ کی مموری ہے وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے اور کوئی بھی چیز کو ہمیں یاد کرنے میں بول بلی یا نہیں ہوتا ہے اور دماغ میں بیٹھ جاتی ہے ہماری وہ بات اس کو بولتے ہیں دھیان مدرہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ریسی منیوں کو اسی مدرہ میں بیٹھے ہوئے لاتھی مار کر کے گھٹنوں کے اوپر اور سیدھا پیٹ اور گردن کو سیدھا کرتے ہوئے ایسی بیٹھے رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں دھیان مدرہ یہ دیکھتے آپ یہ آرام سے آپ کر سکتے ہیں اس کو جو بھی دیارتی پڑھنے میں کمجور ہوتے ہیں اور ان کو اس مدرہ میں پندرہ بیس منٹ دیس منٹ تک جہاں دھیان میں بیٹھنا چاہیے اور اس سے آپ کی میموری بہت ہی فورفل ہوگی اور آپ اس کو نتیا صبح سام کر سکتے ہیں اور دھیان لگا کر کے ہو سکتا ہے آپ اس دھیان میں انکار کا بھی اچاران کر سکتے ہیں آئے سے کریں سانس کو لمبا نہیں اس کو بلتے ہیں دھیان مدرہ یا گیان مدرہ نمبر دو اپان وائی مدرہ اپان وائی مدرہ یہ انگلی کو اور ان تین انگلیوں کو آپس میں پریس کریں اور اس والے انگلی کو یہاں سے یہ دیکھو اس کو بلتے ہیں اپان وائی مدرہ یہ اس انگلی کو بلکل شیدہ رکھنا ہے آپس میں ان کو پریس کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ اپان وائی مدرہ بہتی رام مدرہ ہے اس سے اگر آدمی کے کئی پر چھاتی میں ہارٹ کی سائٹ میں اگر درد ہو رہا ہے یا شیڑی پر چاڑھنے میں آپ کے سانس لینے میں دکھت ہو رہی ہے تو آپ ترنت اس مدرہ کو اپنائیں اور آپ کو چند سیکنڈ میں ہی اس کا ریجلٹ مل جائے گا یعنی کی کسی آدمی کے سینے میں درد ہو رہا ہے تیج درد ہو رہا ہے اس مدرہ کو ترنت لگائیں یہ دیکھیں اپان وائی مدرہ یہ 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 پھر دوبارہ کرتا ہوں نا یہ دیکھو یہ یہ اور اس انگلی کو سیدھی کریں ہاتھ کو سیدھا کریں سے نیچے دوں اور اس مدرہ کو لگا کر کے پاندست سیکنڈ کے بعد پھر مدرہ کو کھولیں پھر جو ہے آپس میں ایک دوسری کو پریس کرنا ہے اور اس مدرہ سے ہارڈ اٹیک اگر کسی کو آنے والا بھی ہے وہ بھی رک جائے گا اور پرنت اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یعنی کی یہ آپ کو ایک اٹیک آنے سے پہلے آپ کو ایک فرسٹیٹ کی طرح کام کرے گا اور اس بات کو آپ کلکل دھیان سے سنیں اور منن کریں چنتن کریں یہ بہت ہی رامبان اپان وائی مدرہ ہے یہ دیکھ سکتا میرا اس ویڈیو کو بنانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ کو اس سے کچھ لوگوں کو آپ کے ڑوس پڑوس میں کسی کو بھی اس سے فائدہ مل سکتا ہے عام آدمی کو بھی فائدہ مل سکتا ہے اس کو بلتے ہیں اپان وائی مدرہ مدرہیں کئی پرکار کی ہیں میں نے خاص طور پر آپ کو دو ہی مدرہوں کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں یہ دیکھئے تو دوستو ان مدرہوں کو آپ نتے کریں اور آپ کو فائدہ فائدہ ملیں گے اور آگے بھی میں آپ کو مدرہوں کے بارے میں بتاؤں گا اس کو بلتے ہیں مدرہ بھی گیاں ہمارے ہاتھ کی جو انگلیا ہے یہ دیکھو آپس میں ایک دوسری کو پریسر کرنے سے یہ تمام ہمارے شریر میں جو بھی ہمارے نشناڑیاں ہیں سب جاگرت ہوتی ہیں اور ایک دوسری سے پریسر کرنا ہے ان کو یہ اور دور دور سے ہاتھوں کو رگڑنا ہے اور موبل یہ ہے اس کے بعد اگر آپ کو آئی سائٹ کی پروبلم ہے تو آپ ہاتھ کے اس پوائنٹ کو یہ یہ دیکھو یہاں پر اس کو پینسل سے یا انگلی سے یا کسی لکڑی سے اس کو دبائیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس 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 راؤنڈ تک آپ ایسے دبائیں یہ آپ کی آنکھ دیکھنے میں جو آپ کو دندلہ دکھائی دیتا ہے دکھائی نہیں دی رہا ہے ڈھنگ سے تو یہ آپ کی آنکھ کے لئے بہت ہی فائدیبند ہے یہ پوائنٹ ہے یہ دیکھ سکتے آپ اس کو بھی آپ نتیا کریں اگر آپ کو کوئی بھی اس ٹائپ کی ہارڈ کی دکت ہے تو آپ یہ دیکھو اس انگلی سے یہاں تک ان پوائنٹوں کو دبائیں یہ دیکھو یہ یہاں سے ایسے دبانا ہے یہاں تک یہ دیکھیں یہاں سے کرتا ہوں میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس ہے یہاں سے شروع کر رہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس ہے کیونکہ آج کل ہمارے دیش میں آٹھ کی بہت ہی لوگوں کو کرسانی ہے اور آئے دن جو ہے کئی لوگ آٹ اٹیک کے سیلنٹ کلر بہتے ہیں اس کو شکار ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنا فیجیکل پھٹ رکھیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ پھٹ رکھیں اور جو بھی آپ کے پاس پر کرنا ہے اور اپنے آپ کو پھٹ رکھنا ہے یعنی کی دوائیوں سے زیادہ آپ کو یہ مدرائیں اور یہ پوائنٹ آپ کو کام کر کے دیں گے اور میں آپ کو باکی مدراؤں کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور ابھی آپ کو میں اور بھی پوائنٹوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ہمارے ہاتھ میں جو پوائنٹ ہوتے پوائنٹوں کے بارے میں بتاؤں گا اس پوائنٹ کو دمانے سے کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بتاؤں گا پہلے آپ کو میں مدرہ کے بارے میں بتاؤں گا آج میں نے خالی دو مدرائیں بتا رکھی ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو چار پانچ مدرائوں کے بارے میں بتاؤں گا اور تب تب کے لئے آپ دنے بات جائی دی بھومی جائی اتراکل نسکار